اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر و احلالعقدت من لسانی یفقہو قولی نحیت ہی محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة المعائدہ کو پڑھیں ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل تجمع کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں ایٹی ون اور ایٹی ٹو انشاءاللہ اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللہِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَاتَّخَزُوهُمْ أَوْلِيَاءً وَلَكِنَّا قَسِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّا عَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوهُ وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَاهُمْ مُوَدَّاتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِعَنَّا مِنْهُمْ كِسِّسِينَ وَرُحْبَانًا وَعَنَّهُمْ لَا يَسْتَقُبِرُونَ شاء اللہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَلَوْكَانَا اور اگر وہ ہوتے یومنون باللہ یعنی اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے یومنون باللہ اگر وہ لاتے اللہ پر ایمان وَالنبی اور اس کے نبی پر وَمَا اُنزِرَ عَلَيْهِ اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف مَتَّخَذُهُمْ أَوْلِيَاءَ اور وہ ان کو بناتے دوست وَلَاكِنْ كَسِیرًا مِّنْهُمْ لیکن اکثر ان میں سے فاسقون جھوٹے ہیں نافرمان ہیں یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا کہ اگر وہ خدا پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کتاب ان کی طرف نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے ان لوگوں کو دوست نہ بناتے لیکن اکثر ان میں سے بد کردار ہیں لیکن اکثر ان میں سے بد کردار ہیں لاتا جیدن نا عشد ناسیم تو ضرور تم پاؤ گے سخت تر لوگوں کو اداواتا دشمنی میں لیلہ جینا آمنو ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے یہودہ یہودوں کو اور اللہ جینا شرکو اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ اور یہودیوں کو تم ضرور ان لوگوں پر سخت دشمنی میں پاؤ گے جو لوگ ایمان لائے وَلَا تَجِدَنَّا أَقْرَبَهُمْ مُوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُ اور ضرور تم ان کے قریب پاؤ گے دوست پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ جنہا قالو انہا نسارہ وہ لوگ جو نے کہا کہ ہم نسارہ ہیں یعنی یہودی اور مشرکوں کو دشمن پاؤ گے اور ان کے قربہ دار کو دوست کن کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نسارہ ہیں یعنی عسائی ہیں ذَلِقَ بِيَنَّهُمْ كِسِسِنَا یہ اس لیے کہ ان میں علماء اکرام ہیں وَرُحُبَانًا اور ان کے راہب ہیں اِنَّهُمْ لَا جَسْتَقْبَرُونَ اَيَّكَ وَوَ تَقَبَّرْنَا ہی کرتے یعنی مکمل درمہ گیا ہوا کہ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں یعنی آپ دیکھویں گے نبی کسی صلی اللہ سے فرمایا جارہا ہے کہ تم دیکھو کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرق ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب ترون لوگوں کے پاؤ گئے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں اور یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں مشاہد بھی ہیں اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم